اسلام علیکم ناظرین یوکے اور یورپ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عتیق احمد تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک قوک اپ ڈیٹ شیئر کر دوں یوکے ٹریول لسٹ کے حوالے سے جو اس پہ ریویو ہونا ہے اس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہر تین ہفتے کے بعد اس پہ ریویو ہوتا ہے ٹریول لسٹ پہ تو اس دفعہ جو ریویو ہونا تھا وہ پانچ طریقہ ہونا تھا لیکن جو میں نے کل ریپورٹ پڑھی ہے اس کے مطابق جو اب ریویو ہوگا وہ چار طریقہ ہوگا چار اگست کو تو مختلف جو ریپورٹ کے مطابق اس دفعہ جو ممالک ہیں جو گرین لسٹ میں آئیں گے ان میں جرمنی ہے اٹلی ہے پول لینڈ اور کینڈا ہے جو گرین لسٹ میں شامل ہوگا اس کے علاوہ اگر پاکستان وغیرہ کی بات کی جائے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیف وغیرہ کی بات کی جائے تو جو پول چارلز ہیں ان کے مطابق وہ امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال کر اور ایمبر لسٹ میں ڈال دی جائے گا لیکن جہاں تک میری اپنی انفرمیشن ہے اور میں نے جو ڈیفرنٹ نیوز پیپر کو پڑھا ہے ان کے مطابق پاکستان کے اس دفعہ بھی کوئی چانسیز نہیں ہے کہ پاکستان کو یوکے کی ریڈ لسٹ سے نکال کر ایمبر لسٹ میں ڈال دی جائے کیونکہ یوکے نے پاکستان سے دو تقاضے کیا تھے ایک یہ تھا کہ جو آپ کی ویکسینیشن اس کو بڑھائیں زیادہ کریں آلموسٹ ٹونٹی پرسنٹ سے اوپر لے جائیں اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو آپ کے کیسیز ان کو کام کیا جائے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے پاکستان میں کیسیز کم ہو گئے تھے اور ابھی پھر سے وہ جو کیسیز کی ریشو تھی وہ سیون پرسنٹ پر چلے گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے پاکستان سے یوکے کی طرف تو وہ لوگ ویٹ کر لیں چار طریق کا کیا بتا موجزاتی طور پر پاکستان کو نکال کر ایمبر لسٹ میں ڈال دی جائے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان چار طریق کو یوکے کی ریڈ لسٹ سے نہیں بھی نکلتا تو آپ لوگ مجھ سے کونٹک کیجئے گا نیچے کمنٹ میں لکھ کے تو میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا کہ آپ کیسے ٹریول کر سکتے ہیں اور کہاں سے چیپ ٹیسٹ جو ہے بک کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے تو میں اس کو اس کے اکورڈنگلی گائٹ کر دوں گا اس کو ہیلپ کر دوں گا اس کے ساتھ کسی اور خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ